پریس کلب عوامی رکشہ یونین کا فلسطینی عوام سے اظہار جگجہتی مارچ کیا گیا مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں رومیل علیہ سے جی رومیل آج بلکل اسرائیلی ظرم اور بربریت کا شکار فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار جگجہتی کرنے کے لیے عوامی رکشہ یونین کی جانب سے اظہار جگجہتی مارچ کا انقاد کیا گیا ہے جس نے لاہور پریس کلب کے طرف شملہ پہاڑی کے گرد مارچ کیا ہے بڑی تعداد میں جو رکشہ ڈرائیورز ہیں وہ اس مارچ میں شریک ہیں میرے ساتھ اس وقت چیئرمن مجید گوری بھی موجود ہیں ان سے جانیں گے اور بات کریں گے کہ وہ کیا جذبات رکھتے ہیں فلسطینی عوام کے لیے جی بتائیے گا جی رکشہ ڈرائیورز کے کیا جذبات ہیں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار جگجہتی کیا جا رہا ہے تو کیا کہیں گے اس پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن کیا رکشہ ڈرائیور کیا سبزی والا کیا ریڑی بان سب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ آپ تو جو کفار ہیں نا وہ بھی ہمارے حق میں بول رہے ہیں مگر یہ یہودی اسرائیلی اور امریکن امریکہ انہوں نے مل کر فلسطین کے اوپر حملہ کیا ہے انہوں نے ہمارے بچوں کو زبا کیا ہے انہوں نے خواتین کی اسمت دری کیا ہے انہوں نے گھروں کو تباہ کیا ہے زمین پہ قبضہ کیا ہے اور یہ مسجد اقصہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطین کو حقوق ملنا چاہیے تھے اقوام متحدہ سمیت تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے انتنے بڑے ثانیہ کے اوپر اتنی بڑی بربریت کے اوپر کیوں خاموش ہے ہماری حکومت کو صاحب کیوں سونگیا ہوا ہے ہم حملے ایٹم بم ایسی چٹنوا سے رکھے ہیں گزارش یہ ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے ہمارے دین کا مسئلہ ہے ہماری مسجد اقصہ کی حرمت کا مسئلہ ہے وہ ہم آج کے لئے چیتھی کہرو میل بہت شکریہ آپ کا پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے ذریعتمام جگر کے امراض پر سیمینار ہوا سیمینار کا انکار کینگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی میں کیا گیا پروفیسر آفتاب محسن پروفیسر محمد عمران پروفیسر اسرار الحق تور کی شرکت پروفیسر شاندانہ تاریخ پروفیسر عادل اقبال اور ڈاکٹر سومیا اقتدار نے بھی شرکت کی سیمینار میں طلبہ طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی